جڑاوالا بے توہین مذہب کے الزام کے بعد جلاو گھیراو کے واقعات نے ایک بار پھر یہ سوال اٹھایا کہ اگر قانون میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کی دفعات موجود ہیں تو ان پر عمل درامت میں کیا رکاوٹ ہے قانونی ماہرین کے مطابق آئین پاکستان کی شرق بیس سے لے کر ستائیس تک ہر فرد کو بلا کسی امتیاز اپنے مذہب پر عمل کی آزادی کسی مذہبی امتیاز کی بنا پر تعلیم سمیت املاق کے تحفظ اور دیگر حقوق کے تحفظ کی زمانت دی گئی ہے پاکستان پینل کوٹ کے مذہب سے متعلق جرائم کے باب میں یعنی سیکشن 295 میں کہا گیا ہے کہ جو بھی شخص کسی بھی عبادت گاہ کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچائے یا کسی بھی مذہب کی توہین کرے اسے دو سال کی قید کی سزا دی جائے گی اسی دفعہ کی زیلی دفعات میں مذہبی جذبات کی توہین قرآن پاک کی بے حرمتی اور پھر پیغمبر اسلام کی توہین کو بھی قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے جس کی سزا موت مقرر کی گئی ہے اسی طرح پینل کوٹ کے سیکشن 296 میں کسی مذہبی تقریب میں خلل ڈالنے کو بھی جرم قرار دیا گیا ہے جبکہ سیکشن 297 میں قبرستانوں کی توہین کو بھی جرم قرار دیا گیا ہے سپریم کوٹ نے بھی نو سال قبل دیے گئے اپنے ایک فیصلے میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کو جرم قرار دیا تھا اور حکومت کو حکم دیا تھا کہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے ایک خصوصی پولیس فورس تشکیل دی جائے سپریم کوٹ کا یہ حکم پشاور میں ایک گرجہ گھر پر ہونے والے اس خودکش دھماکے کے بعد لیے جانے والے از خود نوٹس کیس میں جارے کیا گیا تھا جس میں درجن و بے گناہ افراد ہلاک ہو گئے تھے حالیہ عرصے میں پنجاب شند اور خیبت پختونخواہ میں مسیحی اور ہندو کمیونٹی کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا یا انہیں نظر آتش کیا گیا ہے ان واقعات میں سے اکثر میں ملزمان کو قانون کے کٹیرے میں نہیں لائے جا سکا یا پھر مجرم کمسور شواہد پیش کرنے کی بنا پر سزا سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے انہیں آئینی تحفظ پارلیمان کی قوانین میں نمائندگی اور دیگر اسٹیک بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی عبادت گاہوں اور املاک کو ایسے واقعات میں تحفظ کیوں نہیں مل پاتا انسانی حقوق اور اقلیتوں کے عمور پر کام کرنے والے کئی ماہرین کا خیال ہے کہ آئین نے مذہبی اقلیتوں سمیت تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ کی زمانت دی ہے لیکن اصل مسئلہ ان قوانین کے اطلاق کا ہے انسانی حقوق اور اقلیتوں کو درپیش مسائل پر کام کرنے والے ادارے سینٹرل فار سوشل جسٹس کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر پیٹر جیکب کہتے ہیں کہ قوانین پر عمل درامت میں اصل رکاوٹ ریاست کا یرغمال بن جانا ہے ان کے خیال میں پاکستانی ریاست ایسی طاقتوں اور انتہا پسند گروہوں کے ہاتھ میں یرغمال ہے جو ان قوانین پر عمل درامت کرانے کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں پیٹر جیکب نے مزید کہا کہ ریاست کی جانب سے اقلیتوں کے تحفظ کے قوانین پر عمل درامت کی کوئی کوشش نظر نہیں آتی دوسری جانب انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور جنہ والا واقعے میں پولیس کی تاخیر سے کاروائی کے تاثر کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پولیس کے ایکشن کی وجہ سے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہیومن رائٹس کمیشنہ پاکستان کی سابق کے چیئر پرسن عزمان نورانی کا کہنا ہے کہ اقلیتوں پر حملے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ریاست کی حکمرانی کمزور ہو چکی ہے اور ریاستی رٹ کمزور ہونے کا فائدہ ایسے انتہا پسند اناثر اٹھاتے ہیں جو قانون اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی مرضی نافذ کرنا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ملک میں قانونی اور آئینی طور پر اقلیتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں عملی طور پر انہیں وہ حقوق نہیں دیے گئے ریاست کی رٹ نہیں ہے بلکہ اصل میں ان کی نیت کمزور ہے کہ ایسے ملزمان کو قرار واقعی سزا دلائی جائیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا